سٹاک مارکٹ میں تاریخ ساز اضافہ مارکٹ نے چھاسی ازار کی نفسیاتی عدبور کر لی چھ سو سزایت پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس چھاسی ازار دو سوے کانوے پر پہنچا کاروباری ہفتے کے مسلسل تین روز سٹاک ایکسینج میں زبردست تیزی کا رجحان آیا چھ روز کے دوران انڈیکس میں پانچ ہزار سزایت پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے پاکستانی معیشت کے لئے چی خبر سعودی عرب کے ساتھ تیس معایدت ہے جلدہ سخت کے جائیں گے چالیس کمپنیز کا وفد سرمایہ کاری کے لئے پہنچے گا زرات آئی ٹی انفرسٹرکچر تبانائی اور پیٹرولیم سمیت نیگر شعبے مستفید ہوں گے دوہزار ستائیس تک پانچ عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی ابتدائی طور پر دو عرب ڈالر کے معایدے متوقع ہیں پہلے مرحلے میں نیجی شعبے ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا زرائے وزارت تجارت کے مطابق زیادہ تر سرمایہ کاری نیجی شعبے کی جانب سے ہوگی سعودی وقت فنڈ فار ڈیولپنٹ کے تحت منصوبوں پر بات چیت کرے گا سرکاری اور نیجی حکام کی الگ الگ ملاقاتیں شیڈیوڈ مخصوص سے 600 سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم ترین اجلاس آج مخصوص سے 600 کی الارٹمنٹ سے متعلق سپیکر قوم اسملی کے خط پر غور کیا جائے گا نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ اور عدالتی فیصلے سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا گزشتہ روز پارلیمانی رہنماؤں کے درخواست پر سپیکر نے کمیشن کو خط بھیجا تھا یاد یہاں نے کروائی کہ آئینی ترمیم بیل دوہزار چوبیس منظور ہو چکا ہے الیکشن کمیشن جلد خواتین اور غیر مسلم راکین کے نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے پارلیمانی رہنماؤں نے سپیکر سے مخصوص تشستوں کے الارٹمنٹ نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا آئینی ترمیم کے لئے پچیس اکتوبر ضروری ہے نامجبوری حکومت چاہے گی آئینی ترمیم پچیس اکتوبر سے پہلے ہو ملاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارڈی چاہتی ہے تمام سیاسی جماعتوں میں تفاقرہ ایسے ترمیم پاس ہو جائیں ہم نہیں چاہتے کہ آئینی ترمیم کے لئے راکین کی خرید و فروغت ہو پہلی بار ایسا ہوا کہ چیف جیسٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو مانتے ہوئے اپنا اختیار ساتھی ججز کے ساتھ بانٹ لیا مجھے اقین نہیں ہے کہ جیسٹ منصور علی شاہ اپنی سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو کنٹرول کر پائیں گے ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا اختیار ایک زیگریف کے ہاتھ پہ دینے کے حق میں نہیں جے یو آئی کا آئینی ترمیم کا مصابتہ تیار مولانا فضل احمان کے منظوری سے آج حکومت کے ساتھ شیئر کیے جانے کا امکان زرائے کے مطابق جے یو آئی نے چیف جیسٹس کی زیر نگرانی آئینی بینچ بنانے کی تجویز دی سیویلین کے ملٹری ٹرائل کی مخالفت کی گئی حکومتی اور آپوزیشن جماعتوں سے مذاکرات کے بعد مولانا مسابدے پر پریس کانفرنس کریں گے کامران مرسا کا کہنا ہے حکومتی ضرورت کا بھی تھوڑا بہت خیال رکھا ہے آئینی عدالت پر ہمارا موقع حکومت سے الگ ہے امید ہے مسابدہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا مانا کروانے پر توہین عدالت کی درخواست اسلامت ہائی کورٹی سیکیٹوی داخلہ اور سپیٹرین اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کر دیئے جیسس سمن رفت نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں دیئے گئے عدالت کی آرڈر کی کوئی خلافرزی نہیں کی گئی ہائی کورٹ کے دو رکھتے بینچ نے ایس او پیس بنانے کی ہدایت دی تھی اگر خلافرزی ہوئی ہے تو توہین عدالت کی درخواست اس بینچ میں ہوگی میرے خیال میں یہ توہین عدالت کی درخواست اس کیس میں نہیں بنتی میں نوٹس جاری کر دیتی ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں سوشہ خانہ ٹو کیس میں بوشہ بی بی کے درخواست زمانت پر سمات بیریسٹر سلمان صفدر نے موقع پر اختار کیا کہ بطور وزیراعظم قیمت سیٹ کی قیمت لگوانے کا الزام آیت کیا گیا توفی توشہ خانہ میں جمع کروائے بغیر اپنے پاس رکھنے کا الزام آئیت ہے عدالت نے ایف آئی اکام سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ وکیل سفائی کے درائل پر نوٹس بناتے رہے آپ اس کا جواب دیں انصداد دہشتگردی عدالت میں ڈی چوک پر احتجات سے متعلق کے اس پی ٹی آئی کی نو خواتین کارکنوں کی زمانت منظور عدالت کا تیس سی سیدار روپے کے مشلقے جمع کروانے کا حکم تحریک انصاب کے خواتین کارکنوں کے خلاف سانہ کوسار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ پریکٹس ان پروسیجر آرڈنینس کے خلاف درخواس عدالت نے سماعت بغیر تاروائی ملتوی کر دی درخواس گزار کے وکیل کے التوا کی سزا منظور کر لی گئی ایڈیشن اٹارنی جنرل عدالت میں موجود نہیں تھے عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو درخواس ہو کے قابل استماعت ہونے پر دلائل کے لیے تعلق کیا تھا مزیراعلا پنجاب مریم نواز کا محکمہ ڈاک کی ملازمین کو خراج تحسین عالمی یوم ڈاک کی مناسبت سے پیغام دیا کہ ڈاک کا نظام صدیوں سے رابطہ کا اہم ذریعہ رہا ہے پوسٹ آفیس نہ صرف پیغام پہنچاتا ہے بلکہ فاس سے بھی کم کرتا ہے پاکستان کو اس دن رات عوامی خبرت کے محسوسے عمل کرتا ہے موسیقی